شب زفاف کسے کہتے ہیں نکاح کے بعد پہلی رات بیوی سے ملاقات کرنے کو شب زفاف کہتے ہیں تو اس پہلی رات میں سنت طریقہ کیا ہے ہم بیوی سے ملاقات کس طور پر کریں سنت طریقہ بتلائیے اس کے بارے میں کچھ دعائے ہیں اور کچھ روایتیں مروی ہیں اور ہر انسان کو دین سیکھنا ضروری ہے صحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھتے تھے سیکڑوں واقعات موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلاة والسلام کے پاس ایک لڑکی آئی کہ یا رسول اللہ میری شادی کا وقت قریب ہے تو میرے اوپر شوہر کا کیا حق ہے کوئی شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ شادی کا وقت قریب ہے بیوی سے ملاقات کا سنت طریقہ کیا ہے اور بزرگوں سے یہ ساری چیزیں واقعات یہ مروی ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک باکرہ عورت سے نکاح کیا ہے کواری لڑکی سے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے پسند نہ کرے اور دشمن تصور کر لے وہ ڈر رہے ہیں اس بات سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا محبت اللہ کی طرف سے ہے محبت اللہ کی طرف سے ہے اور دشمنی شیطان کا فعل ہے یہ شیطان کا کام ہے جب عورت تیرے گھر میں آئے تو تُو اس سے کہہ کہ تیرے پیچھے کھڑی ہو کر دو رکعت نماز پڑھے یہ طریقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تُو اس سے نماز پڑھنے کے لئے کہہ اور سلام فینے کے بعد کچھ دعائے بھی پڑھ لے جس طرح اللہم بارک لی فی اہلی اللہم ارزقنی منہم وارزقہم منی اللہم اجمع بیننا اذا جمعت فی خیری وفرق بیننا اذا فرقت الى خیر یہ یاد نہ ہو تو اللہ سے اپنی محبت کی رزق کی آپس میں پیار محبت کی دعائیں مانگے اپنی زبان میں جو جہاں کا رہنے والا ہے اس کے بعد بیوی کی پیشانے کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسئلک من خیریہا وخیری ما جبلتہا علیہی وعوذ بکا من شرحا وشر ما جبلتہا علیہی شوہر تلطف اور محبت سے پیش آئے بڑے پیار کے ساتھ بیوی سے بات چیت کریں پیار محبت کی باتیں کریں اس کے گھر کے حال چال معلوم کریں خیر و آفیت معلوم کریں سفر کے حالات معلوم کریں یہ ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہیں وہ اپنا ایک گھر چھوڑ کر آئی ہے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے جہاں اس نے بچپن سے لے کے پندرہ سترہ بیس سال کی عمر گزاری ہے درو دیوار کو چھوڑ کر آئی ہے اس سے یہ ضروری ہے کہ محبت قائم ہو گئی تو اب وہ آپ کے پاس آئی ہے آپ اجنبی ہیں اس سے پیار محبت کی باتیں کریں گے اس کے دل کو بہلائیں گے تو یہ ساری چیزیں ایک انصیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ایک دم اپنا سکہ اور روپ جمانے کی فکر نہ کریں اپنے قانون لاغو نہ کریں اپنی شرائط نہ بتلائیں وہ تو شروع آلے دن ہی آپ کے شرائط آپ کے قانون سن کر ڈر جائے گی محبت کہاں سے پیدا ہوگی ہر طرح اس کی دل جوئی کرے کہ عورت کو مکمل سکون اور قلبی راحت سکون حاصل ہو اور ہر ایک دوسرے میں انصیت پیدا ہو جب مباشرت کا ارادہ کرے تو مباشرت سے پہلے عورت کو مانوس کرے بوسو کنار ملاعبت وغیرہ جس طرح ہو سکے اسے بھی مباشرت کے لئے تیار کرے اور اس بات کا ہر مباشرت کے وقت خیال لکھے فوراں ہی صحبت شروع نہ کر دے اور بوقت صحبت اس بات کا خیال لکھے کہ عورت کی بھی شکم سیری ہو جائے انزال کے بعد فوراں جدہ نہ ہو اس حالت پر رہے اور عورت کی خواہش پوری ہونے کا انتظار کرے ورنہ طبیعت کی عورت اس بات سے برا مانتی ہے اس سے بڑا بار پیدا ہوتا ہے اور بساوقات اس کا خیال نہ کرنے سے آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ان چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے جب صحبت کا ارادہ ہو صحبت کرنے کی نیت کرے تو اولا بسم اللہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور یہ دعا پڑھے اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا پھر دہر آتا ہوں اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان بوقت صحبت قبلے کی طرف رخ نہ کرے اس بات کا خیال لکھے سر ڈھاک لیں اور جتنا ہو سکے پردے کے ساتھ صحبت کرے کسی کے سامنے حتیٰ کہ بلکل نہ سمجھ بچے کے سامنے بھی صحبت نہ کرے اور بوقت صحبت بقدر ضرورت سطر کھولے انزال کے وقت دل میں یہ دعا پڑھے زبان سے نہیں دل میں اللہم لا تجعل لشیطان فیما رزقتنا نصیبنا صحبت کے بعد یہ دعا پڑھے الحمدللہ اللذی خلق من الما بشرا فجعله نصبا وصحرا شب زفاف اور صحبت کے سلسلے کی آپس کی جو باتیں پوشیدہ ہوں کسی سے ان کا تذکیرہ نہ کرے یہ بے حیائی اور بے مروتی کی بات ہے یہ بات میں نے اس لئے ذکر کر دی ہمارے چند نوجوان ساتھی شادی کی رات گزارنے کے بعد دن میں دوستوں سے ملتے ہیں دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور اپنی رات بھر کی باتیں شیئر کر دیتے ہیں اپنی رات بھر کی کہانی دوستوں سے شیئر کرتے ہیں دوستوں کو بتلاتے ہیں یہ بے حیائی اور بے غرطی کی بات ہے شریعت کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ بات میں نے اپنے ان بھائیوں کے لئے ذکر کر دی جو نئے شادی شدہ ہیں اور وہ اسلامی طریقے کے ساتھ بیوی سے ملاقات کریں